ناظرین آدھا علی بارسی ایک مرتبہ پھر نیادور کے پلیٹفارم میں آپ کے سامنے حاضر ہے اور آج ہمارے پاس ایک مرتبہ پھر تین ہی خبریں ہیں تین خبریں تو ہیں لیکن اس کی پھر آگے مزید جہتیں نکلتی ہیں تو سب سے پہلے جو سب سے بڑی خبر ہیں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کرنے کے بعد جو سامنے آئی ہے ایف آئی آر اس کے اندر بڑے ہی جو ہے وہ چشم کشہ حقائق جو ہے وہ سامنے آئے ہیں چشم کشہ حقائق ویسے تو کوئی نئے نہیں ہے لیکن آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ یہ جو انفارمنٹ ہیں وہ یوسف نسیم کھوکر صاحب ہیں سیکرٹری اور یہ ہیں یہ منسٹری آف انٹیئر کے اب نہیں ہیں لیکن ان کے نام سے جو ہے وہ ابھی تک انفارمنٹ انفارمیشن اور کمپلینٹ ہے اس کی وجہ یہ کہ جب یہ شروع ہوئی تھی اس وقت وہ تھے سیکرٹری تو یہ جناب اکتوبر دو ہزار بائیس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کونسیکوینٹ جو کنکلوزن ہوئی ہے اس انکوائری کی انکوائری نمبر بھی انہوں نے بتا دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ دو ہزار بائیس دس دس پانچ اکتوبر دو ہزار بائیس کو ریجسٹر ہوا تھا کونٹر ٹررزم ونگ کے اندر ایف آئی اے کی اور اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ بہت ساری باتیں نکالی ہیں تو ہوا یہ کہ جناب اعلی سات مارچ دو ہزار بائیس کو ایک آیا تھا سائفر سائفر آنے کے بعد اٹھائیس مارچ کو ایک جو ہے وہ میٹنگ ہوئی اور میٹنگ کے اندر جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کو استعمال کریں گے بڑی ہی اچھے طریقے سے اور استعمال کس طرح سے کریں گے جناب کے وہ لہرائیں گے اور اس کا پھر پولٹیکل استعمال ہوگا اب شام عمود قریشی صاحب جو ہیں پھر ایک آڈیو لیک بھی جو ہے وہ سامنے آئی تھی جس کے اندر شام عمود قریشی صاحب تھے حسد عمر صاحب تھے عمران خان صاحب تھے اور آزم خان جو کہ عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری تھے ان کے تھے وہ اس آڈیو لیک کے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر موجود ہے میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے جب تقریر کی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بھی معاملات تھے وہ میں نے اپنے چیئرمن کو بتا دیئے ہیں اور ایک سازش ہوئی ہے اور سازش کے دانے بانے کہاں سے ملتے ہیں کس نے یہ سازش شروع کی ہے وہ سب کچھ میں نے عمران خان صاحب کو بتا دیئے یہ ان کی امانت تھی عمران خان صاحب چیئرمن جانے اور یہ حقائق جانے اور انہوں نے پھر جو ہے وہ یہ سائفر اور سائفر جو ہے اس کے مطالق انفرمیشن جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب تک اور پھر سائفر جو ہے وہ عمران خان کو یہ کاپی جاتی وہ کہاں پر گئی کہاں نہیں گئی انٹرسپٹ کی جو سٹوری تھی اس کے بعد سے یہ معاملہ تھوڑا سا تیزی پکڑ گیا ہے اور اس وقت تو ظاہر ہے جنرل باجوا صاحب موجود تھے اور جسٹس عمر اطا بندیال جو کی چیف جسٹس ہیں وہ بھی جو ہے وہ ایک ماں کی طرح اپنی چھاؤں میں لیے ہوئے تھے اپنے آچل کی چھاؤں میں لیے ہوئے تھے عمران خان صاحب کو لیکن جیسے جیسے ان کے دن قریب آتے جا رہے ہیں ان لوگ ریٹائرمنٹ کے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بلکل ان کی پاورز جو ہیں وہ کرٹیل ہو چکی ہیں ایک طرح سے آپ سمجھے ہیں کیونکہ ایک تو وہ ایسی بڑے ان کی ساری مطلب آپ دیکھیں نا کہ وہ اتنے پاورفل تو وہ رہی نہیں تھے جب سے انہوں نے ایک سائیڈ کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا شروع کیا اور پھر ان کی جو سکیلیٹنز ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آ ہاتے چلے گئے ان کی ان کی ساس اوما کی جو کیا کہتے ہیں آڈیو لیکس اور ان کی بیری کی آڈیو لیکس بھی جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر اور صحافیوں کے اندر کم از کم سرکلیٹ ہوتی نہیں ہے یہ پتا چلتا رہا کہ جیس طرح کی آڈیو لیکس ہیں کچھ جس کے اندر وہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ وہ تو اتنے طاقتور نہیں رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تیزگی پکڑ رہی ہیں الیکشن بھی قریب آ رہا ہے اور جو حکومت ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے اب کیر ٹیکر منسٹری ہے اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہو رہی ہیں اب مینوائل اس کے اندر جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس سے پہلے کیا ہوا ہے اس سے پہلے یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں شیر افضل خان مروت صاحب یہ آئے تھے جب توشہ خانہ کا کیس لڑنے کے لیے تو بڑے بہدر وکیل بن کر سامنے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا میں انجھ کر دیا گا انجھ کر دیا گا اور یہی وہ صاحب ہیں جنہوں نے you shut up بھی کہا تھا غالباً کہ وہ پنجوتہ صاحب نے کہا تھا مگر یہ یہ بڑے لڑ رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا جج صاحب کو کہ آپ جو ہے وہ بندے ٹھیک نہیں ہیں آپ جو ہے وہ یہ کس قسم کی اپنے عدالت لگائی ہوئے بغیرہ بغیرہ تو جب انہوں نے یہ باتیں کی تھی اس وقت ہمیں لگا کہ یہ عمران خان صاحب کے بڑے لائلسٹ ہیں جو یقیناً وہ ہوں گے بھی ہمیں نہیں پتا لیکن اب انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ کور کمیٹی کے اندر ایک غدار ہے غدار اب یہ توٹل سات آٹھ لوگوں کی کور کمیٹی تھی عمران خ تو انہوں نے کہا کہ جی ان میں سے ایک پارٹی جو ہے وہ غدار ہے آج جیو کی ایک خبر چلی ہے جیو میں اس نے یہ کہا گیا ہے کہ کور کمیٹی کے اندر جو ہے وہ بحث ہوئی اور وہاں پر بڑے سخت جملوں کو تبادلہ ہوا اور ایک سائٹ سے ایک شخص نے جو ہے وہ دوسری سائٹ کو غدار بھی کہا اور انہوں نے کہا کہ اگر میرے سے جو ہے وہ مجھے عمر عیوب خان اجازت دیں گے تو پھر میں بتاؤں گا کہ وہ غدار کون ہے میں اچھی حواظ میں جو ہے وہ یہ میڈیا کے اندر آ کے اور پبلک لی آ کے بھی کہ دوں گا کہ ہاں جی یہ بندہ غدار ہے اچھا وہ جو غدار جو کوئی بھی ہے وہ شاید شاہ محمود قریشی صاحب ہو شاہ محمود قریشی کیونکہ گرفتار کر لیے گئے ہیں کیونکہ دوسرا گروپ جو ہے عمر عیوب خان کا ہے اور اگر وہ صاحب جو ہے وہ عمر عیوب خان سے مانگ رہے ہیں although شاہ محمود قریشی اور عمر عیوب خان دونوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب جس وقت یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اسی دوران یہ خبر آئ کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ کچھ دیر بعد ہی ان کی خبر آئی کے ایف آئی اے نے ان کو اریسٹ کر لیا ہے اریسٹ کرنے کی وجہ سائفر کا کیس بن ہے اور جو اوفیشل سیکریٹس ایکٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج ہی وہ سینٹ کے اندر گیا سینٹ نے اس کو فوری طور پر منظور کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو تھے انہوں نے وہاں پر خاموشی اختیار کی انہوں نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی وہ بل جو ہے وہ منظور ہوا اور منظور ہونے کے کچھ ہی دیر کے بعد جو صدر ہیں آر ایف فلوی صاحب انہوں نے بھی اس کو منظور کر دیا جس کے بعد اب وہ ایگزسٹ کرتا ہے ایز ای لاؤ جو بھی امنڈمنٹس ہوئی وہ تمام کی تمام اب موجود ہیں تو یہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب دونوں کے لیے بڑا ہی خطرناک معاملہ بن چکا ہے اب یہ اس کے اندر کیا ہوگا دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کے علاوہ بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے رینومہ ہیں عثمان ڈار صاحب ان کی گھر پہ بھی حملہ ہوا ہے بقول ان کے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ می میرے گھر کو سیل کر دیا گیا میری جو جائداد ہے وہ تمام سیل کر دی گئی ہے میری تمام فیکٹری ہیں جو وہ سیل کر دی گئی ہیں اور میرا سیکیٹریٹ جو میرا پارٹی کا یا ان کا دفتر آپ کے اہلیں ایک طرح سے وہ سیل کر دیا گیا اور ان نے کہا کہ میرے بچوں کو اور میری بڑی ماں کو اور میری بیوی کو اور سب لوگوں کو جو ہے وہ ان کو گھر سے نکال دیا گیا اور وہ سڑک پر کھڑا کر دیا گیا ان کو اہل خانہ بچوں کو گھر سے نکال دیا گیا میری بڑی والدہ کو گھر سے نکال دیا گیا اور پروپرٹی انہوں نے سیل کر دی انہوں نے کہا کہ میرے گھر کی پردہ دار خواتین اور بچوں کو گھر سے نکال کر سڑک پر چھوڑ دیا گیا ہے میری بیوہ ماں اہلیا اور بہنوں کو زبردستی گھر سے بھے گھر کر دیا گیا ہے نکال کر میرا اور میرے خاندان کا مکمل کاروبار سیل کیا گیا اور وہ میرے اکیلے کی بلکیت بھی نہیں ہے اس کے اندر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کم از کم ڈھائی ہزار لوگ ان فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں اور جن پروپرٹیز کو اس ماندار کی کوسیل کیا گیا ہے وہ ظلم اور بربریت کی اس سطح تک گر چکا ہے یہ سارا باملہ جو ناقابل بیان ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی مشینری پوری قوت سے میرے خاندان پر ٹوٹ پڑی ہے ماں بہنوں اور بیٹیوں کے سر سے چادر چار دیواری کھینچنے والے اللہ کے انصاف سے ڈریں آزاد ملک میں ہم سے جینے کا حق چھین لیا گیا ہے جالی مقدمات بنا کر انتقامی کارروائی کے لیے اپنی سرزمین پر اشتہاری قرار دیا گیا ہے دیکھیں اپنی سرزمین پر ہوتا ہے اشتہاری تو باقی دوسری دوسری کی سرزمین پر تو نہیں ہوتا لیکن اصل بات یہ ہے کہ عثمان ڈار صاحب کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے یہ پہلی بات تو یہ کہ ان لوگوں کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی کیا انہوں نے بغاوت کی تھی اور بغاوت جو ہے وہ ناکام ہو گئی جب بغاوت ناکام ہو جاتی ہے تو اس کے کچھ بڑے خطرناک جو ہے نا وہ نتائج نکلتے ہیں ان میں کامیاب ہو جاتی تو یہ آج ہوتے بڑے تگڑے ہوتے طاقتور ہوتے ملک کے اوپر قابض ہوتے اور اپنے دشمنوں کو جو ہے وہ چن چن کے ان سے بدلے لے رہے ہوتے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بڑا اچھا ہوتا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ہوتا ہے جو ہو رہا ہے لیکن جو کچھ کیا گیا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ عثمان ڈار کے جو اہل خانہ ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے ان کے جو بچے ہیں ان کی جو بیوی ہیں ان کی جو والدہ ہیں ان کی بہنیں ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے اور جو ریاست کر رہی ہے وہ بہت ہی خوفناک نتائج اس کے ہوتے ہیں یہ جو دشمنیاں ہوتی ہیں یہ جو اختلافات ہوتے ہیں اور جو یہ یہ جو مناظر ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ میں نے اس کو انڈیپیننٹلی ویریفائننگ کیا میں صرف عثمان ڈار کے بیان پر علائے کر رہا ہوں مگر کوئی بائید نہیں ہے ہماری ریاست سے اس قسم کے فیصلے اگر وہ کر رہے ہیں اور اس قسم کے اقدامات اگر کر رہے ہیں میرا یہ صرف ایک ریکویسٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ ان سارے معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے آپ جو بھی کرنا ہے عثمان ڈار کو گرفتار کریں جہاں سے مرضی کریں لیکن اگر آپ نے یہی پرانے پولیس کے ہٹکنڈے جو ہوتے ہیں کہ گھر والوں کو گرفتار کر لو اس کے باپ کو گرفتار کر لو بوڑی ماں کو گرفتار کر لو تو وہ واپس آجائے گا کسی نہ کسی طریقے سے اگر یہ والے ہٹکنڈے آپ نے استعمال کرنے تو پھر انٹیلیجنس کوئی تو نہ نہ ہوئی نہ ہی کوئی یہ مطلب ایک پڑھا لکھا ایٹیٹیوڈ ہے نہ ہی یہ سیولائیسٹ ایٹیٹیوڈ ہے کوئی مورڈن سیولائیزیشن کا نئی تہذیب کا کوئی آئینہ دار ہے میرا خیال ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے عثمان ڈار صاحب کو آپ ضرور پکڑیں لیکن عثمان ڈار صاحب کے اہل خانہ کے ساتھ اپنی دشمنیاں مت نکالیں جسٹس منصور علی شاہ جنہوں نے فول کورٹ کیلئے بات کی تھی انہوں نے ایک اور بہت بڑی مسئیبت کھڑی کر دی ہے جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کے لئے چیف جسٹس صاحب انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے لئے بڑا افسوسناک ہوگا اگر میں اس نیب امینڈمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ دیے بغیر چلا جاؤں نیب امینڈمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ یہ ایک اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی خطرناک ہے عمرتہ بندیال صاحب کے آخری ایام ہیں عمرتہ بندیال صاحب جو ہیں ان کے دور کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو دو ججز ہیں جسٹس وحید زفر اور جسٹس سید زفر حسن زفر زیدی صاحب یہ کراچی سے ہیں اور وحید زفر جو ہیں وہ لاہور سے ہیں تو ان دونوں ججز کی جو ایلیویشن ہیں سپریم کورٹ میں تو اس ٹائم پر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فائی فور سے ڈیسیجن ہوا جس کے اندر عمرتہ بندیال صاحب جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن اف پاکستان میں ان کی پارٹی ان کی سائٹ ہار گئی جب وہ ہار گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ڈیفرمنٹ ہوئی ہے یہ اصل میں جو ہے نا وہ ان دونوں ناموں کے اوپر ہمیں شکست نہیں ہوئی کیونکہ وہ پھر دوبارہ نہیں لے جا سکتا تھا ڈیفر ہوگی تو دوبارہ بھی ان ناموں کو پیش کیا جا سکتا ہے بہرحال جو حکومت کے دو ممبران تھے ایک تو ایٹونی جنرل صاحب تھے اس وقت کے اشتر اصحاف علی اور دوسرے جو تھے وہ لاو منسٹر تھے آزم نظیر تاران یہ دونوں افراد جو تھے انہوں نے بلاخر ایک ڈیل کے تحت یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ دو جس کی مخالفت نہیں کریں گے ان کے حق میں ووٹ دیں گے اور بدلے میں مبینہ طور پر اس ڈیل کے تحت جو امنٹمنٹ ہے نئے بلوک کے اندر اس کو سپریم کورٹ تنگ نہیں کرے گی اور ابھی تک سپریم کورٹ نے تنگ نہیں کیا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جس لاو کے اوپر چیف جسٹس عمرتہ بندیال سے بات ہوئی تھی باقی سارے لاوز میں جو بھی ہوا لیکن اس لاو کو انہوں نے نہیں چھیڑا اب اس لاو کو وہ چھیڑنے جا رہے ہیں which was basically the deal between the government and the chief justice مبینہ طور پر اب ہو یہ رہا ہے کہ اس لاو کو بھی وہ change کرنا یا اس کے اوپر کوئی فیصلہ دینا چاہ رہے ہیں اس کو strike down کریں گے یا نہیں کریں گے ابھی ہمیں نہیں پتا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لئے بڑی شرمندگی کی بائیس ہوگی اگر میں اس کا فیصلہ نہ دے کر گیا بہت سارے cases ویسے ایسے ہیں جن کا وہ فیصلہ نہیں دے کر گئے جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا ہے کہ جی 1843 کے جتنے بھی cases ہیں نا آپ یہ Supreme Court Procedure Act جس کے اوپر آپ نے stay دیا وے پچھلے کئی ہفتوں سے مہینوں سے بلکہ جس کے مطابق جو 1843 کے فیصلے ہیں وہ chief justice نہیں اٹھا سکتا کوئی بھی case 1843 کا case جو ہے وہ صرف تب اٹھایا جا سکتا ہے جب chief justice اور senior ترین دو جو judges ہیں ان کے بعد ان تین کا یا two one کا اس کے حق میں فیصلہ ہو کہ جی 1843 کا اگر وہ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے 1843 کا case نہیں اٹھا جائے گا اس act کو chief justice صاحب نے suspend کیا ہے اس کو روکا ہو گیا اس کو stay کیا گیا اب اس سے ہو یہ رہا ہے کہ پہلے قاضی فائزیسہ صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں اس کے بعد تاریخ مسعود خوصہ صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں اب جو تیسرے senior most judges justice منصور علی شاہ وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں تیسرے سے مراد مطلب top four میں number one پہ قاضی فائزیسہ آتے ہیں number two پہ سردار تاریخ مسعود آتے ہیں وہ دونوں اس کے بعد justice اجازو لیسن آتے ہیں اور پھر اس کے بعد justice منصور علی شاہ یعنی کہ top four جو judges ہیں senior most ان میں سے تین judges یہ کہہ رہے ہیں chief justice کے بعد تین senior most judges چار میں سے اب سامنے آئے گا کہ کس وقت وہ اس چیز کے حوالے سے فیصلہ دیتے ہیں لیکن تمام cases کے اندر اس میں بھی justice منصور علی شاہ موجود ہیں اس کے اندر بھی justice منصور علی شاہ موجود ہیں تو یہ جو نوٹ انہوں نے لکھا ہے کل ہم نے اس کے بارے میں کچھ باتوں کی تھی خبر سے آگے کے اندر اور نیا دور کے اوپر لیکن آج جو ہے انہوں نے جو مکمل نوٹ ہے وہ بتایا ہے جو ریپورٹ ہوا ہے اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس کے لیے ایک اور ادم اعتماد کی تحریک آگئی ہے تو اب وہ کس طرح اس میں سے اپنے آپ کو ڈگ آؤٹ کریں گے کیسے باہر نکالیں گے اپنے آپ کو اس ہول میں سے کیونکہ ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ مزید اس کو گہراک کھوڑتے چلے جا رہے ہیں تو ان کے لیے مزید مشکلات آخری ایک مہینے میں میرا خیال ہے ان کو چھٹی لے لینی چاہیے سب خدا کی قسم ان کی جگہ میں ہوتا نا اور مجھے پتہ ہوتا کہ یار یہ تو میں اپنی جو ہے نا وہ سارے میں کاؤپ آؤٹ ظاہر ہے اینڈ میں 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 نے ہاری جانا ہے تو میں نے اننگزی فور فیٹ کر دینا ہے کہ جو تو سی جت گئے جیت دے دی اگلا ٹاسک کرو تو اب میرا خیال ہے کہ ان کو اگلے ٹاسک کرنا چاہیے کازی فائزیسا صاحب آج جڑا والا پہنچ گئے ہیں انہوں نے سب کو میسج دے دی میں ہے گا چیف جسٹس کازی فائزیسا اس کے اوپر یقیناً جو بہت ساری تنقید ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کے ان کو نہیں جانا چاہیے تھا ان کے ججز جو ان کے فیستے بولنے چاہیے یہ بات فنمنٹلی درست ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے کوئی اور جو ابھی قوانین ہے اور یہ منیب اختر صاحب کا بنائی ہوا جو لکھا ہوا جو وہ ایک ججمنٹ ہے جس کے مطابق کوئی اور جج کسی اور چیز کی نوٹس نہیں کسی بھی چیز کا نوٹس نہیں لے سکتا چیف جسٹس نہیں لے سکتا تو کازی فائزیسا صاحب کے پاس وہاں جانے کے علاوہ اور میرا خیال ہے کہ معاشرہ کے پسے ہوئے ترین طبقات جو ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ویسے بھی allowed ہونا چاہیے ٹھیک ہے انہوں نے اچھا فیصلہ کیا اس حد تک لیکن آنے والے دنوں میں کازی فائزیسا صاحب کے اوپر بھی جو ہے نا وہ سپوٹلائٹ ہوگی دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو کنڈرک کرتے ہیں چیف جسٹس عمرتہ بندیال ایک کمپلیٹ فیلیر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگلا چیف جسٹس جو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بہتر ہوں گے علی بارسی کو نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجئے نیا دور نیوز کو سبسکرائب کیجئے فالو کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر کے اس کے تمام جو نوٹیفیکیشنز ان کو حاصل کیجئے اللہ نگے پاڑ